کاری صحیب احمد میر محمدی فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مقامی سعودی شہری تھے زندگی تو انہوں نے جیسے تیسے بسر کی لیکن بڑھاپے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی اور انہیں یہ توفیق دی کہ اپنی گلتیوں اور گھتائیوں پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں اپنی زندگی کے طرز عمل کو آلٹر کر کے اللہ کی جانب آ جائیں اس نے عبادت کا سلسلہ شروع کیا تو کافی کوشش کے باوجود بڑھاپے کی وجہ سے اس کی زبان پر لفظ نہیں چڑھتے تھے کاری صحیب بتاتے ہیں کہ وہ بڑھا سعودی شہری ان کے دوست کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ مولانا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے صرف کل ہو اللہ احد کل اعوذ برب الناس کل اعوذ برب الفلک یہ تین صورتیں آتی ہیں میں نماز میں بس یہی صورت پڑھتا رہتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ قیام میں کھڑا رہتا ہوں اس ندابنت میں کہ میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے مجھے بس جو کچھ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں وہی دہراتا رہتا ہوں تو کیا مجھے اپنے اس عمل پر نیکی تو ملے گی نا مولانا کے ساتھی نے انہیں بتایا کہ وہ شخص نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پر ہاتھ فیرتے جاتا تھا اب قرآن تو وہ پڑا ہوا نہیں تھا لیکن ہر آیت پر انگلی فیرتے ہوئے بس یہی کہتا جاتا تھا کہ اے اللہ میں جانتا تو نہیں کہ تُو نے اس میں کیا کہا ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ سب سچ ہے کاری صحیب فرماتے ہیں کہ ان کے دوست نے بتایا کہ ایک روز پھر ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی تتفین کر دی گئی کچھ عرصے کے بعد علاقے میں بارشیں ہوئیں تو سیلاب آیا جس کی وجہ سے وہ سارا پانی اس کی قبر میں بھی داخل ہو گیا کسی شخص کو خواب آیا جس سے اس مرہوم نے اپنے اس حال کے بارے میں اسے بتایا تو جا کر دیکھا گیا تو بلکل ایسا ہی تھا چنانچہ علماؤں کی رائے لینے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کی قبر بدل دی جائے گی یعنی ان کی قبر کہیں اور کھو دی جائے گی اور جب یہ کام کرنے کے لیے قبر کھو دی گئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی قبر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا فل پڑا ہوا تھا کاری صحیب کو ان کے ساتھی نے بتایا کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا فل نہیں دیکھا تھا اور ایسی مٹھاس نہیں چاہی تھی اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ڈالا تھا تو چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں قرآن پاک کو شامل ضرور رکھیں اور اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی اس زندگی پر لاغو کر لیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما قرآن پکارے گا اے رب ہم نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا دوستو جو پہلا واقعہ کاری صحیب کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے بلکل اسی سے ملتا جھلتا واقعہ کچھ عرصے پہلے ہندوستان میں بھی پیش آیا تھا کہ جس میں ایک مرہوم شخص کے قرآن سے محبت کا موجزہ دیکھ کر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا گاؤں میں یہ واحد مسلمان تھے انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی خاندان والے آہستہ آہستہ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے یہ شخص اسی گاؤں میں رہا یہیں پر اپنی پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دی اور پھر جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کیوں کی اس کی تطفیر کے لیے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا تو پھر گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ارد گرد کے علاقے سے مسلمان عالم اور کچھ مسلمانوں کو بلائیا تاکہ اس کی تطفیر کی جا سکے مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں اس شخص کی تطفیر کے لیے اس کی میت کو جب لائیا گیا اور ایک بوسیدہ قبر دیکھ کر اس کے ساتھ ہی اس کی قبر کھودنا شروع کی گئی تو بوسیدہ قبر کی مٹی نرم ہو جانے کی وجہ سے گر گئی اس وجہ سے اس قبر میں موجود میت کے پاؤں نظر آنا شروع ہو گئے قبر کی کھدائی کرنے والوں نے جب اس قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کے ہوتوں پر مذکراہت فیل گئی لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ قبر دیکھی ہے کہ جس کے اندر بھی فول کھلے ہیں علماؤں کی مشابرت سے پہلے علاقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی قبر تو پہلے ہی ڈھل چکی ہے تو کیوں نہ پوری قبر کو کھود کر یہ دیکھا جائے کہ اندر ماجرہ ہے کیا اور اس قبر کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے چنانچہ قبر کھدائی کا پروسیس شروع کیا گیا اور جب قبر پوری طرح کھل گئی تو لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اس قبر کے اندر خود روح جھاڑیوں پر فول کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے بہت خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا منظر تو یہ تھا کہ یہاں میت کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی تھی مقامی آبادی کے حیران ہونے پر مسلمان علماؤں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے بہرحال اس قبر کشائی کے بعد اس میت کی دوبارہ تطفیر کر دی گئی لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال باقی رہا کہ آخر جانا جائے کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے دنیا میں ایسے کون سے عمال کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی موت کو بھی دوسروں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا کر پیش کیا اب اس گاؤں سے مسلمانوں کی آبادی تو حضرت کر چکی تھی لیکن پھر بھی تلاش کرنے والے خوج لگاتے لگاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ ہی گئے کہ جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ یہاں پر اس شخص کے رشتدار ضرور موجود ہوں گے اس گاؤں سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں سے رابطہ قائم کر کے جب وہ خوج لگاتے لگاتے اس کی فیملی میمبرز تک پہنچے تو ان کی ملاقات ایک انتہائی ضعیف بڑیا سے ہوئی ضعیف خاتون سے ان گاؤں والوں نے سوال کیا کہ اس شخص کا آپ سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرا شوہر تھا اس کی جوانی میں ہی موت ہو گئی اور آج سے کافی عرصے پہلے اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اور اس کی موت کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا تھا لوگوں نے اس بڑیا سے سوال کیا کہ آخر تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا اس بڑیا نے جواب دیا کہ اس کا ایک معمول ضرور تھا کہ جسے اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا بدقسمتی سے میرا شوہر قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا لیکن جب وہ نماز فضل ادا کرنے جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ روتا ہوا گھر واپس آتا اور کہتا کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ اللہ تعالی کا کلام پڑھ ہی نہیں پاتا وہ گھر میں آ کر قرآن کھولتا اس کے سامنے جو بھی آیات آتی ان پر انگلی فیرتا رہتا اور ساتھ ساتھ کہتا رہتا کہ اے اللہ تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ برحق ہے وہ کافی دیر تک اسی طرح سامنے آنے والی آیت پر انگلی فیر فیر کر یوں ہی روتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرتا رہتا یہاں تک کہ قرآن پاک کے ورکے اس کے آنسو کی وجہ سے بھیگ جاتے تو وہ قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے رکھ دیتا میرے شوہر کا یہ معمول اس کے مرتے دم تک قائم رہا اور شاید یہی وہ عمل ہے جو قبر میں اس کی مقفرت اور راحت کا سبب بن گیا اللہ کو اس کی قرآن سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا کلامِ الہی سے محبت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ گیر مسلم جو تجسس کے مارے اس ضعیف خاتون سے ملنے آئے ہوئے تھے انہوں نے وہیں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اس مرد مومن کی کرامت کی وجہ سے اس پورے گاؤں نے بھی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا یہ تمام واقعات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد آپ کے دل میں قرآن کی محبت کو مجید اجاگر کرنا ہے وہ کلامِ الہی جس کا ہم احترام تو بہت کرتے ہیں لیکن پڑھنے کی زہمت کم ہی کرتے ہیں ہم سال میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو مکمل ضرور پڑھیں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین